اسلام علیکم ہم ٹاک میں فارینہ صدیقی ایک بار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹ اس ٹاپک ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہتے ہیں اور اکثر لوگوں کی عادت ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں اللہ سبانہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکلی حکم دیا ہے ایک ڈائریکٹ آرڈر ہے کہ تم کسی کام کا ارادہ کرنے کی بات نہ کرو جب تک کہ تم اس کے لئے انشاءاللہ نہ کہہ دو کیونکہ اگر اللہ نہ چاہے تو ہمارے کوئی بھی پلائن کامیاب نہیں ہو سکتا ہماری کوئی بھی چیز تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے تو ہمیں اس ڈائریکٹ آرڈر کو ضرور یاد رکھنا چاہیے میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایک سے لوگ یہ کہتے ہیں میں یہ کرنے والا ہوں میں یہ کرنے والی ہوں میں تو یہ کر دوں گا میں تو وہ کر دوں گا کیوں ہے ہمارے اندر اتنی میں ہماری طاقت ہماری حیثیت اتنی زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی کرنا چاہے اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں ہمیں واضح طور پر بتا رہا ہے اور اگر اللہ کے رحم تمہارے شامل حال نہ ہوتا اس آیت کو یہی روک کے اس کے آگے کچھ بھی اٹیچ کر کے دیکھئے اور اگر اللہ کا رحم تمہارے شامل حال نہ ہوتا تو تم آج مسلمان نہ ہوتے اور اگر اللہ کا رحم تمہارے شامل حال نہ ہوتا تو تم سے یہ بچوں کی پرورش نہ ہوتی اور اگر اللہ کا رحم تمہارے شامل حال نہ ہوتا تو پھر تمہاری زندگی میں یہ آسائشیں نہ ہوتی اور اگر اللہ کا رحم تمہارے شامل حال نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ساری بلیسنگ سے نہیں نوازتا تو اگر ہم کسی بھی زندگی کے کسی بھی ڈومین میں جا کے کسی بھی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کو اس سے اٹیچ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال نہیں ہوگی تو ہم کچھ بھی نہیں ہو سکتے تو اس لیے there is no man there is no I آپ کچھ بھی نہیں ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے حقیر بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس نے ہماری عزت بنا رکھی ہے جو اس نے ہماری عقاد سے زیادہ بڑھ کے ہم کو نواز رکھا ہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہئے یہ کوئی بھی کام کرتے واقعی نہیں کہیے میں تو یہ کر سکتا ہوں جیسے میں کوئی ایک بہت بڑی چیز ہوں میں تررم خان ہوں یا میرے اندر سرخاب کے پر لگے ہوئے جو دوسروں میں نہیں لگے ہوئے نہیں وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ خاص صلاحیت دیئے کہ میں دو لفظ بول سکتا ہوں یہ بول سکتی ہوں میں کچھ ہاتھ ہلا سکتا ہوں یا ہلا سکتی ہوں اور میں اس قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے اللہ تعالیٰ کی دیوی توفیق سے اللہ تعالیٰ کے ہی بندوں کو کچھ فائدہ نفع پہنچا سکتا ہوں یا اپنے لئے رزق کشید کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ ہماری ایک جگہ کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہم پر رحم نہ کرے اللہ تعالیٰ ہماری نوازش روزانہ نہ کرے تو ہماری سانس بھی نہیں چل سکتی ایک چھوٹا سا وائرس ہے نا کوویٹ ڈائنٹین پوری دنیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا اس چھوٹے سے بیماری کو ہم لوگ ڈیٹیکٹی نہیں کر پا رہے ہیں پوری دنیا سر جوڑ کے بیٹھی ہے سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں اتنے لوگ مر چکے اتنے لوگ مرنے کے قریب ہیں اتنے لوگ سٹرگل کر رہے ہیں جو ٹھیک ہو گئے وہ بھی سٹرگل کر رہے ہیں یہ ہے اللہ کی طاقت اور یہ ہے ہماری اوقات اور یہ ہے ہماری جگہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی دنیا میں اس کی گرین اسکیم میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتا ہے ہمیں جٹکے دیتا ہے فیرون کا واقعہ قرآن میں پورا طریقے سے بیان کیا گیا کہ کیا تھی اس کی حکومت کیا تھی اس کی طاقت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بارہا طریقوں سے سمجھایا کہ تمہاری کیا جگہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کو ٹکر دینے کے لیے بھیجا گیا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو نیچا دکھایا یاد رکھیے انشاءاللہ ہمیشہ دل سے کہیے فسلی نہیں کہ آپ کسی کو ٹالنا چاہ رہے ہیں فسلی نہیں کہ آپ کسی کو غلط رہا دکھانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ اور یہ یقین کر کے کہیے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ چیز تکمیل تک پہنچے گی انشاءاللہ مجھے لکھتے رہے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ